بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقہ قولی رب یسر ولا تؤسر وتمم بالخیر تمارینو ایکسرسائزز عجب عنی الاسلت الاتیہ آنے والے سوالوں کے جواب دیں اینہ ہادہ المدرسہ تو یہ مدرسہ کہاں پہ ہے اب یہ جو ہم نے پیچھے لیسن پڑھا ہے ایکیس سوال لیسن کا پہلا حصہ تو اس کی بنا پہ ہم نے اب ان سوالوں کے جواب دینے ہیں اینہ ہادہ المدرسہ تو ہادہ المدرسہ تو قریبت من المسجدی یہ مدرسہ مسجد کے قریب ہے تو اب مدرسہ تو چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے یہ ہادہ المدرسہ تو مبتدہ ہے اور اگر مبتدہ مؤنث ہو تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی اس لیے یہاں پہ آیا ہے قریبتن اور من المسجدی جار مجرور کم بابن لہا اس کے کتنے دروازے ہیں کم کے بعد ناؤن کا واحد ہونا ضروری ہے یعنی مفرد ہونا ضروری ہے اور اسی طرح سے پھر جب یہ مفرد ہوگا تو یہ منصوب ہوگا اور نکیرہ ہوگا اگر کم کے بعد ناؤن جو ہے وہ سنگولر نہیں ہے واحد نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کم ثمنو حادل کتابی تو پھر وہاں پہ وہ منصوب نہیں آئے گا بلکہ مبتدہ کے طور پر آئے گا کم بابن لہا اس کے کتنے دروازے ہیں لہا ثلاثتو ابوابن اس کے تین دروازے ہیں لہا ثلاثتو ابوابن اب آپ کو پتہ باب جو ہے وہ مذکر ہے اور اس کا جو نمبر آئے گا عدد آئے گا وہ اس کے اپوزٹ آئے گا مخالف جنس میں آئے گا تو اس لئے یہاں پہ ثلاثتو ابوابن آیا ہے اس کے بعد ہے مغلقتن ابوابوہا الانا ام مفتوحتن کیا اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں یا بند ہیں یا انفیٹ کیا اس کے دروازے اس وقت بند ہیں یا کھلے ہوئے ہیں تو اس کے انصر ہے ابوابوہا مفتوحتن الانا اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں ابواب آپ کو پتہ باب کی جمع ہے غیر آقل کی جمع واحد مؤنث تو اگر غیر آقل کی جمع واحد مؤنث ہے اور مبتدہ ہمارا جو ہے اگر مؤنث ہے تو پھر خبر بھی مؤنث ہی آئے گی تو ہم کہیں گے ابوابوہا مفتوحتن الانا اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں اور ہاں ہمیں پتا ہے کہ یہ مدرسہ کی طرف اس کی جو ضمیر ہے وہ جا رہی ہے اسی طرح سے مغلقت ابوابوہا تو مغلقت ابوابوہا یہاں پہ بھی ہاں کی جو ضمیر ہے وہ مدرسہ کی طرف جا رہی ہے کم نافذتا فیہاد الفصلی اس کلاس روم میں کتنی کھڑکیاں ہیں فیہی نافذتانی کبیراتانی اس میں دو بڑی کھڑکیاں ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو فیہی جار مجرور خبر مقدم اور نافذتانی مبتدہ مؤخر اور آپ کو پتا ہے کہ آنی اور تانی جو ہے یہ مثنہ یا ڈول کی ساؤنڈ ہے دو اسما کے لیے تانی یا آنی اور اگر مؤنث ہے تو تانی کی ساؤنڈ آئے گی اور تانی اور آنی والا ناؤن جو ہے یہ ہمیشہ مرفو ہوگا تو یہاں پہ بے شک اس میں زیر آ رہی ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ مرفو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تانی اور آنی والا ناؤن ہمیشہ جو ہے یہ مرفو ہوگا اور مبتدہ ہمیشہ مرفو اور خبر ابھی دونوں آپ کو پتا ہے کہ مرفو ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ جار مجرور آ گیا ہے تو جار مجرور میں پھر یہاں پہ یہ مجرور ہے تو اس لیے یہاں پہ زیر کے ساتھ آیا ہے لیکن اگر خبر جو ہے وہ جار مجرور نہ ہو تو وہ ہمیشہ مرفو ہی ہوگی کم طالباً فی حاذ الفصلی اس کلاس روم میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں فی ہی آشرتو طلابن اس میں دس سٹوڈنٹس ہیں اکلہم من بلدن واحدن کیا وہ سارے کے سارے ایک ہی شہر سے یا ایک ہی ملک سے ہیں سارے کے سارے ایک ہی ملک سے ہیں لا ہم من بلادن مختلفتن لا نہیں ہم من بلادن مختلفتن نہیں وہ مختلف ملکوں سے ہیں اور یہ انفرمیشن ہمیں جو ہے یہ پیچھے سبق جو ہم نے پڑھا ہے مدرسی تھی وہاں سے ہمیں یہ انفرمیشن ملے گی من این ابو بکر کہاں سے ہے تو ابو بکر کے بارے میں یہ ہے کہ ہوا من اليونانی وہ یونان یعنی گریس یا یونان سے ہے ہوا من اليونانی وہ یونان سے ہے من اینہ احمدو احمد کہاں سے ہے احمد ممنوع مناصرف ہے تو اس کے پر پیش آئے گی تنوین نہیں آئے گی ہوا من الہند وہ انڈیا سے ہے اس کے بعد ہے من اینہ یوسفو یوسف بھی آپ کو پتا ہے کہ غیر منصرف ہے تو اس کے پر پیش آئے گی تنوین نہیں آئے گی اور پیش اس لئے آ رہی ہے کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور من اینہ خبر ہے اور مبتدہ ہمیشہ مرفوع ہوگا تو یوسف جو ہے وہ انگلینڈ سے ہے محمد کہاں سے ہے غیر منصرف نہیں ہے بلکہ یہ منصرف ہے اور اس کی جو اینڈنگ ہے وہ تبدیل ہوگی یہ تینوں حالتوں میں اس کی جو اینڈنگ ہے وہ تبدیل ہوگی تو ہوا من من الیابانی وہ جاپان سے ہے من مدرسہم ان کے استاد کون ہیں مدرسہم الشیخ بلالن ان کے مدرس شیخ بلال ہیں مدرسہم الشیخ بلالن اور اگر آپ اسے ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم کہیں گے مدرسہم الشیخ بلالن یا بلالن in fact ان کے جو استاد ہیں وہ شیخ بلال ہیں من اینہ ہوا وہ کہاں سے ہے ہوا من سوریہ وہ سیریہ سے ہیں تو الحمدللہ یہ جو question number one ہے یہ سارے کے سارے جو ہمارے questions ہیں یہ based on the lesson ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے تو اب انشاءاللہ آپ یہ خود سے سارے جو answers ہیں خود سے آپ پڑھیں بھی اور لکھیں بھی اب آپ نے یہ والی علامت یعنی جو کہ صحیح کی علامت ہے یہ آپ نے امام الجمل صحیح تھی آپ نے یہ جو چیک کی علامت ہے یہ صحیح جملوں کے سامنے لگانی ہے وَهَذِهِ الْعَلَامَتَ اماما اور امام الجمل جملی تو یہاں پہ امام آپ کو پتہ ہے جو ہے یہ special مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ناؤں نائے گا وہ مجرور ہوگا امام الجمل اللہتی لئیست صحیح تن تو اب یہاں پہ ہم نے یہ جو ایکس کی علامت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ان جملوں کے سامنے لگانی ہے جو کہ صحیح نہیں ہیں مدرستی قریبت من المطاری تو یہ تھا قریبت من المسجدی تو یہ ہمارا ایکس یعنی غیر صحیح ہوگا لہا ثلاثت ابواب اس کے تین دروازے ہیں تو ہاں پہ ہم کہیں گے کہ ہم چیک کی یعنی علامت لگائیں گے کہ یہ ہمارا جواب جو ہے وہ صحیح ہے ابوابہ مغلقت الانا ابوابہ مغلقت الانا نہیں جی ابوابہ مفتوحت الانا تو یہاں پہ یہ غلط ہوگا یعنی غیر صحیح ہوگا مقاتب طلابی قبیرت سٹونٹس کے جو ڈسکس ہیں وہ بڑے ہیں تو سٹونٹس کے ڈسکس چھوٹے تھے اور استاد کا ڈسک بڑا تھا تو یہ بھی غیر صحیح ہوگا عربک میں ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان سا اسلوب ہے کہ جب بھی ہم نے کسی چیز کو منفی بنانا ہو تو ناؤن سے پہلے ہم غیر لگا دیں گے تو وہ منفی بن جائے گا جیسے صحیح اور غیر صحیح مسلم اور غیر مسلم تو جو بھی ناؤن ہوگا کبیر غیر صغیر غیر صغیر تو جو بھی ناؤن ہوگا جب آپ اس سے پہلے غیر کا لفظ لگا دیں گے تو وہ ناؤن جو ہے وہ منفی بن جائے گا لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ غیر کا لفظ جو ہے یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ مضاف الہی ہوگا تو ہم کہیں گے غیر صحیح مکتب المدرسی کبیر استاد کا ڈسک جو ہے وہ بڑا ہے تو یہ ہمارا صحیح ہے فی فصلینا آشرت طلاب ہماری کلاس میں دس سٹوڈنٹس ہیں هذا صحیح یہ بھی صحیح ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ دو زیر کے ساتھ آئے گا امار من یوغو سلافیہ امار یوغو سلافیہ سے ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ بھی غیر صحیح ہے اور اسی طرح سے بیرمو من ترکیہ بیرمو نون عرب ایک نیم ہے تو اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی تو یہ صحیح ہوگا یوسف من مالیزیا یوسف ملیشیا سے ہے تو یہ بھی غیر صحیح ہوگا اور اسی طرح سے مدرس انا من العراقی ہمارے مدرس جو ہیں وہ عراق سے ہیں تو ہوا من سوریہ تو یہ بھی غیر صحیح ہوگا یہ بھی ہمارا جو ہے انسر یہاں پہ غیر صحیح ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ questions کے patterns تھوڑے سے change ہو رہے ہیں اب شیخ صاحب نے خوبصورتی سے اللہ پاکم ان کو جنت الفردوس میں میرا مقامتہ فرمائے بہت خوبصورتی سے اب lessons کا pattern change کر کے پہلے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے dialogues تھے یہ پورا lesson ایک دو یا تین paragraph کی شکل میں ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے جو سوالات ہیں وہ بھی تھوڑے سے different ہیں جیسے پہلے میں ہم نے سوالات کے جواب دینے تھے اور اب یہاں پہ ہم نے صحیح اور غلط کے بارے میں بتانا ہے اذکر mention کیجئے اذکر یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فعل العمر ہے اور ending اس کی ساکن ہوگی اور جب ملا کی پڑھیں گے تو پھر زیر کے ساتھ ملائیں گے اذکر البلادہ اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی فعل العمر ہوگا اور فعل نہیں ہوگا تو اس کے بعد noun جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا البلاد الواردتہ فی الدرسی من آسیہ و افریقیہ و اربا تو ہم نے بیسے کہہ لیا اب اس لیسن میں ملکوں کے بارے میں بتانا ہے کہ کون سے ملک ایشیا سے ہیں کون سے ملک افریقہ سے ہیں اور کون سے ملک یورپ سے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جواب موجود ہے البلاد اللہ تی فی آسیہ البلاد آپ کو پتا ہے کہ بلد کی جمع ہے تو یہ غیر آقل ہے غیر آقل مؤنث ہوگا تو اس لیے اس کے ساتھ جو اسم الموصول استعمال ہوا ہے وہ بھی واحد مؤنث کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ اللہ دی نہیں آیا بلکہ اللہ تی آیا ہے البلاد اللہ تی فی آسیہ ملک جو کہ ایشیا میں ہے اليابان الصین الہند مالیزیا تو یہ چار ملک جو ہیں ایشیا سے ہیں البلاد اللہ تی فی افریقیہ ملک جو کہ افریقہ سے ہیں نیجیریہ و غانہ تو دو ملک جو ہیں یہ افریقہ سے ہیں البلاد اللہ تی فی اوربہ ملک جو یورپ سے ہیں انکل تررہ ال یونانو و ترکیہ تو یہ ایک question جو کہ تھوڑا سا kind of جیسے جیوگرافی زیادہ ہاتھی ایک پتہ ہے اس کے لیے یہ آسان ہو گیا انشاءاللہ لیکن یہاں پہ ہمارے پاس answers already موجود ہیں تو الحمدللہ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا لیکن ایک چیز یہاں پہ دیکھئے کہ کچھ ملکوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ عرب سے نے خود لگایا ہے باقی most of the countries جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ال نہیں آئے گا اسی طرح سے مالیزیا اور نیجیریا غانہ اور انکل تررہ اور ترکیہ یہ الف کے ساتھ ان کے انڈنگ ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مبنی ہے fixed ان کے انڈنگ change نہیں ہوگی الفاظ کے معانی ال کلمات الجدیدہ تو ذا کا ذالکہ وہ اور لیسن کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذا کا اس distance کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نام بہت زیادہ دور ہو اور نام بہت زیادہ قریب ہو اور ذالکہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اللونو اور اس کی جمع ہوگی الوانن رنگ واسعن کشادہ آسیا ایشیا نحبو ہم محبت کرتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں یہ فیلمدارے ہے اور انشاءاللہ فیلمدارے یعنی present tense جب ہم book 2 شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ detail میں ہم افعال کے بارے میں پڑھیں گے book 1 ساری کی ساری آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ساری کی ساری مبتدہ اور خبر یعنی جملہ اسمیہ کے بارے میں اور جب بھی ہم جملہ اسمیہ کی بات کریں گے تو صرف دو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ نمبر 1 ہمیشہ noun سے یا اسم سے شروع ہوتا ہے اور نمبر 2 اس کے دو ہی حصے ہوں گے ایک مبتدہ اور ایک خبر اور مبتدہ اور خبر ہمیشہ مرفو ہوں گے اور جب ہم جملہ فیلیا کی بات کرتے ہیں تو جملہ فیلیا ہمیشہ فیل سے شروع ہوتا ہے جیسے نوحبو اور یہاں پہ ہے نوحبو ہم اسے چاہتے ہیں اب یہ ماشاءاللہ پورے کا پورا آپ کا جملہ فیلیا بن گیا ہے نوحبو ہم چاہتے ہیں فیل پلس فائل اور ہو جو ہے یہ آبجیکٹ مفعول بھی بن جائے گا تو یہ ہم اسے چاہتے ہیں پورے کا پورا ہمارا ایک جملہ بن گیا ہے تو انشاءاللہ جب ہم اب ہماری بک ون تقریباً مکمل ہونے والی ہے اور بک ٹو میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں فیل کے بارے میں پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ